اسلام علیکم لبراز میں ہری سزمی پروپیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشن لے کر سینیریو پلینٹس کا اس وقت بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے جو ہفتہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں دو ہی خبریں ہیں لیکن ان خبروں کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ ہر پلینٹ کے بیہیوئر کو اس وقت سمجھ سکیں اگر آپ پلینٹ کے بیہیوئر کو سمجھ جائیں گے تو ٹائم کو ٹیکل کر سکیں گے اچھے انداز سے ٹائم کو جج کر سکیں گے اور اس ججمنٹ سے جو اروج والی سائیڈیں ہیں جو بینیفٹس والی سائیڈیں ہیں وہ آپ کیش کر سکیں گے اور جو نیگٹیوٹیز ہیں آپ انہیں رپیل کر سکیں گے جس ہفتے کا ذکر میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں یہ پانچ جولائی سے شروع ہوگا اور گیارہ جولائی تک چلے گا پہلے ہی پانچ تاریخ کو فرسٹ ڈے آف دس ویک چاند گرہن ہوگا اور صبح پاکستان میں وہ آٹھ بجے شروع ہوگا اور دس بج کر پچاس منٹ تک کراچی ٹائم کے اعتبار سے چلے گا چاند ایموشنز پروڈیوز کرنے والا ایک سٹار ہے اس ایموشنل پروڈکشن کی وجہ سے ہماری زندگی کی کئی فیلڈز میں مٹھاس ہے جیسے ہم جو بیوٹی لونگ تھنکنگ جو ہماری ہے یہ سن لائٹ سے نہیں پیدا ہوتی ہے یہ مون لائٹ سے پروڈیوز ہوتی ہے اور مون لائٹ فل مون پر میکسیمم ہوتی ہے ہمارے اندر جو کسی چیز کی اکتاہت ختم کرتی ہے اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فریش وید فل فورس آف لائف کے ساتھ پرفارم کرتا ہے یہ مون لائٹ سے ملتا ہے اور وہ جب فل ہو تو بہت ملتا ہے اور یہ جو پھلوں میں مٹھاس ہے یہ فل مون لائٹ سے یا مون لائٹ سے پروڈیوز ہوتی ہے ہمارے اندر جو جذبات پیشن میں بدلتے ہیں جو ہمارے اندر ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے یہ بھی مون لائٹ سے کریئٹ ہوتی ہے پھر رشتوں کو نبھانے کے لیے جس طرح کی اٹریکشنز اور اٹیچمنٹس چاہیے ہوتی ہیں یہ بھی مون لائٹ سے آتی ہے اور مون لائٹ میکسیمم پروڈکشن ہوتی ہے فل مون لائٹ پر تیرہ تاریخ کو تیرہویں رات چاند کی چودہویں رات اور پندرہویں رات پر اور ہر ہی مہینے وہ میڈ میں جا کر اروج پکڑتا ہے چاند لیکن انفرچنٹلی اس دفعہ جس رات وہ پورا چاند ہوگا اسی رات اسے گرہن لگ جائے گا اور گرہن کے جو نیگٹیو امپیکٹس ہیں آسٹرلوجیکلی وہ تین چار روز چلیں گے اور تین چار روز میں وہ جو مکمل فورس تھی مون لائٹ کی وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور چاند گھٹتے گھٹتے پھر وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا لہٰذا اس مہینے اس گرہن کی وجہ سے ہماری ایموشنل سکنیسز سامنے آ سکتی ہیں آپ کے لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے لبراز کہ آپ کے ہاں یہ چاند گرہن چوتھے گھر میں ہوگا فورت ہاؤس میں جہاں پر سیٹن بھی ہے جہاں پر جوپیٹر بھی ریٹو گریڈ ہے اور فورت ہاؤس میں فل مون کو گرہن ہونا آپ کے کمفرٹ آف لائف کو نیچے لائے گا کچھ ایسی خواہشیں جو آپ بڑے درینہ طور پر کر رہے ہیں بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہیں وہ ایک دم سے یا تو ان خواہشات کے ریسورسز ڈمپ ہو سکتے ہیں یا آپ کا اس سے اکتہ ہٹ ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے فورت ہاؤس میں اگر چاند گرہن ہو تو ہیومن نیچر میں تھوڑی ایریٹیشنز بھی آئیں گی قوت برداشت کی کمی تو رشتوں میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے اور اسی طرح کی دیگر فیکٹرز کہ جب آپ کچھ پرفارم کرنے لگیں تو سامنے والا آپ کو اچھا رسپونس نہ دے یہ اسی گرہن کے اثرات ہیں بٹ خوشخبری جو ہے وہ اس سے بڑی ہے خوشخبری یہ ہے کہ جب پانچ تاریخ کو گرہن ہوگا چھ سات آٹھ تاریخ نو دس تاریخیں گزریں گی تو گیارہ تاریخ کو مرکری جو ریٹو گریڈ چل رہا تھا اٹھارہ جون سے وہ ڈاریکٹ ہو جائے گا اور آپ کے کیریئر ہاؤس میں ڈاریکٹ ہے اب اس کے ایڈوانٹیجز سنیں اگر مرکری جو ریٹو گریڈ چل رہا ہے تو آپ کا ہر ٹیلنٹ رائٹ ٹریک پر ہوگا ٹو دی ٹارگٹ ہوگا اور آپ اچھیو ہائی لیول آف کیریئر اچھیومنٹس لائک نئی جوب اتھارٹیز یا وہ جو خطرے کی تلوار اس پنڈیمک کی وجہ سے اس میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے لٹک رہی تھی اس کا خاتمہ یا آپ کی باتوں میں ایسی طاقتور کشش کا پیدا ہونا کہ سامنے والا آپ سے بہت اچھے تعلقات کریئٹ کر لے چاہے آپ کے ہائر ونز ہوں بوسز چاہے آپ کے کلیگز ہوں تعلقات اچھے ہونے لگیں گے مرکری کے ٹین تھ ہاؤس میں ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو پلیننگز بھی سوجھیں گی آپ اپنی کام کی مہارت میں بھی اضافہ دیکھیں گے لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی لبراز بات یہ ہے کہ اسی ٹین تھ ہاؤس میں سورج بھی ہے پہلے یہی سورج مرکری کی ریٹو گریشن کی وجہ سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے پا رہا تھا اب مرکری بھی ڈبل سٹرینٹھ اڈوانٹیجز دے گا جس کی وجہ سے آپ کے بولنے کا انداز آپ کے سوچنے کا انداز آپ کے پلین کرنے کا انداز آپ کی پبلک ایمیج آپ کا کیریئر آپ کا سورس آف انکم یہ سب ڈبلیمنٹ میں جائیں گے ایک تو یہی ہو گیا دوسرا سورج اس ایریا میں ہونے کی وجہ سے آپ سال کے اچھے دور میں داخل ہو گئے لیکن سورج اور مرکری کی یہ کمبینیشن صرف کوئی دس دن کے لیے رہے گی کیونکہ پھر اکیس یا بائیس جولائی کو پھر سن نیکسٹ ہاؤس میں چلا جائے گا وہ اگلے ہفتے کی خبریں ہیں تو تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا لیکن ابھی جو آٹھ دس دن آئیں گے وہ بہت اچھے ہوں گے تو مرکری کی کمبینیشن سن کے ساتھ یہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جائے گی گیارہ تاریخ کے بعد یہ ایک خبر ہو گئی گرہن کے اثرات جو پانچ تاریخ کو گرہن ہوگا اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے جو اکیس جون کو سورج گرہن ہوا تھا اور اس کا امپیکٹ آپ کی ذات پر آپ کی سائیکی پر یا آپ کے معاملات زندگی پر جو آیا تھا وہ بھی رپیر ہو جائے گا اور اس سے پہلا گرہن جو پانچ جون کو آیا تھا وہ بھی رپیر ہو جائے گا اور مرکری کی ریٹو گریشن ختم ہوئی تو یہ بھی پلس پوائنٹ گرہنوں کے اثرات ختم ہوئے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ سورج اور مرکری کا کمبینیشن بنا یہ آپ کے لیے اچیومنٹ کی وجہ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ چھبیس جون کو ہی ڈائریکٹ ہو چکا ہے تو دیرے دن ادھر گوڈ نیوز سو ناؤ گوڈ نیوز اب تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے بٹ ابھی کلین چٹ نہیں ملی ہے ہم ابھی سب اچھا ہے کا راگ نہیں علاپ سکتے ابھی ہمارا جوپیٹر ریٹو گریڈ ہے اور سیٹن ریٹو گریڈ ہے یہ ستمبر میں جا کے ٹھیک ہوں گے برحال ناؤ یو آر ریڈی فر در ٹیک آف کچھ گروت برحال ملے گی سٹوڈنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا مرکری کی ریٹو گریشن کے ریکاور ہونے سے امراض میں مبتلا لبراز کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوگا ہاؤس وائفز کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوگا رشتہ داری کے خواہش مند جو لبراز ہیں اس کو ان کا ایڈوانٹیج بہت ہوگا مارس جو 28 جون کو اچھا ہوا تھا اس کی وجہ سے بلڈرز کو بہت فائدہ ہوگا کھلاریوں کو بہت فائدہ ہوگا سرجنز کو بہت ایڈوانٹیج ملیں گے یہ جو گانا گانے والے لوگ ہوتے ہیں آرٹسٹ ٹائپ کے چاہے وہ ڈراما آرٹسٹ ہوں چاہے وہ سنگرز ہوں ان کو بہت ایڈوانٹیج ملے گا مارس کے اچھا ہونے سے ٹیچرز کو بھی مارس کے اچھا ہونے سے اور ایسے لبراز جو ٹریول کرنا چاہتے تھے اور ٹریول کرنی پا رہے تھے مارس کے اچھا ہو جانے کی وجہ سے مارس کے ایریز میں آ جانے کی وجہ سے جو کہ آپ کا تقریبا سیونتھ ہاؤس بنتا ہے اس میں آ جانے کی وجہ سے آپ کی ٹریول اپرچنٹی بھی کھولے گی اور سیونتھ ہاؤس میں مارس کی طاقت جو ہے وہ ہزبین اور وائف ریلیشنز کو بھی بہتر کر دے گی اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے ایڈوانٹیجز آن ہونے لگے ہیں سٹارٹیڈ فرام الیونتھ آف جولائی اس سے پہلے جو گرہن کے اثرات ہیں اور جو آپ کے موڈ سوئنگز ہیں یا آپ کی ویکنیسز ہیں انگزائیٹی فٹس ہیں پینکس ہیں یا پھر ادر وائز ڈپریشنز ہیں ان کو ریکاور کرنے کے لیے ایزا لبرا آپ کو روح بھی پہنا چاہیے یہ افیکٹیم موسٹ گولڈن ٹو پاز بھی پہن سکتے ہیں یلو سفائر بھی پہن سکتے ہیں پرلز بھی پہن سکتے ہیں ایون اوپل بھی پہن سکتے ہیں آپ کے لیے ایک لسٹ ہے سٹونز کی ان میں سے کوئی ایک پہنے اگر عمر پچیس سال سے چالیس سال کے درمیان ہے تو اس کا وزن آٹھ کیرٹ کا ہو اور اس کی کوالٹی اچھی کوالٹی ہو فائن موسٹ اب آخری بات اگر لبرا میں سے کوئی ایک ایسا لبرا ہے جس کو اگلے دنوں میں کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں اور وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے اس کا دل کانپتا ہے یا کانفیڈنس لیول ابھی بھی کمزور ہے یا اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کمپیٹیشن کو ون کرنے کے لیے انہف ایبیلٹیز نہیں رکھتا تو پھر اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے جو برث ویکنسز ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ فینومینا ہے یہ جو ویکنسز ہیں اسے ہم ٹرانزٹ ویکنسز کہتے ہیں یہ ریسنٹ ہیں کچھ عرصے بعد ان کا بیہیویار ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جو برث ویکنسز ہوتی ہیں وہ برث چارٹ سے ہی پتا چلتی ہیں پدائش کے وقت کیا کیا آپ صلاحیتیں لے کر آئے ہیں اور کن کن کمزوریوں کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں کون سے پلانٹس داریکٹ تھے کون سے پلانٹس ریٹرو گریڈ تھے کون سے پلانٹس طاقتور پوزیشن پہ تھے کون سے پلانٹس ویک پوزیشن پہ تھے وہ جو برث چارٹ ہے اس کے لیے ہمیں آپ کی اکیلے کی ٹائم آف برث ڈیٹ آف برث ڈ پلیس آف برث چاہیے ہوتی جب وہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کتنا ورث فل ہے اور یہ جو ٹرانزٹ چینجز آ رہی ہیں یہ جو ریسنٹ چینجز ہیں ویکلی چینجز ہیں یا منتھلی چینجز ہیں ان کو آپ کتنا کیش کر پائیں گے اگر آپ ورث فل ہیں طاقتور آدمی ہیں تو زیادہ کیش کر پائیں گے اگر آپ ورث فل نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ بہت بڑی بڑی امیدیں نہ رکھیں لیکن اگر آپ کی کوئی ویکنس ہے تو آسٹرولوجیکلی جمولوجیکلی بہت سارے ایسی ٹریٹمنٹس اینڈ ریمنڈیز موجود ہیں کہ آپ اپنی برث ویکنسز کو جو آپ کی سکلز میں آگئی ہوں رپیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ نمبر نیچے چلتا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنی اپارنٹ میں لے سکتے ہیں لیبراز لیکن وہ فری فورمز نہیں ہیں میں اس کو کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب آخری بات جو میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ہوتی ہیں اگر میری یہ کوششیں آپ کو وقت کے بیہیوئر کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہوں یا آپ کو کلنڈر یا آسٹرولوجیکل ایونٹس کا پتہ چلا ہو ادروائیز یہ سب چیزیں خود ہی خود ہو کے ہٹ جاتی تھیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھیں اب اگر آپ کو ویرنیس آ رہی ہے اور آپ کو ہمارے ایفرٹس اچھے لگ رہے ہیں تو میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے دعا ضرور کریے گا آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بہت مفید اور حوصلہ بکش ہیں حوصلہ افضاء ہیں بلکہ میری آخرت کا بھی سب سے بڑا سرمائے ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا لبرا آپ کی سبسکرپشن سے میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ایونٹس اور ان کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد